ہلو ایفریون جیسری گنیش آپ اب اس طریقے کے پرسن بن چکے ہیں جو کسی کا پیچھا نہیں کر رہے کسی کے پیچھے پیچھے نہیں جارے انفیکٹ جو چیز آپ کو چاہیے وہ چیز خود آپ سے اٹریکٹ ہو رہی ہے آپ اب تھک گئے ہیں لوگوں کے پیچھے جاتے ہوئے لوگوں کو مناتے ہوئے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے کہ آپ کتنے زیادہ پیور ہو آپ کتنا ان سے پیار کرتے ہو آپ کتنا ان کے لئے فیل کرتے ہو آپ اپنے ہر ایموشنز کو بتاتے ہوئے تھک چکے ہو اب آپ بیٹھ چکے ہو آپ رک گئے ہو کہ اب آپ کبھی کسی کے لئے کچھ کوشش نہیں کرو گے اگر کسی کو آپ سے پیار کرنا ہے تو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے اگر کسی کے لائف میں اگر کسی کو آپ چاہیے تو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے اگر خوشیوں کو آپ چاہیے تو خوشیاں خود آپ کے پاس آئیں گے اب آپ نہ کسی کا پیچھا کرو گے نہ کسی کے لئے تڑپو گے نہ کسی کے لئے ترسو گے نہ کسی کے آگے پیار کی بھیق مانگو گے نہ ایموشنل اپنے ایموشنز کو روتے ہوئے بھیق مانگتے ہوئے اپنے ایموشنز کو نکالو گے آپ اپنے آپ کو مجبوط کر رہے ہو اندر سے اپنے آپ کو اور زیادہ پاورفل بنا رہے ہو آپ جان چکے ہو کہ آپ کی اب آپ اپنی ڈس ریسپیکٹ اور نہیں کر سکتے اپنے فیلنگز کی ایموشنز کی ڈس ریسپیکٹ اب آپ اور نہیں کر سکتے آپ اپنے ایموشنز کی ریسپیکٹ کرتے ہو کوئی کرے یا نہ کرے آپ اپنے پیار کی ریسپیکٹ کرتے ہو آپ کا پیار آپ کا پراؤڈ ہے آپ کا پیار آپ کے لیے سب کچھ ہے یہ ایک اتنی انمول فیلنگ ہے جو اگر کسی کو چاہیے تو وہ خود آپ کے لائف میں آئیں گے آپ اب کسی کا پیچھا نہیں کرو گے آپ اب کسی کو نہیں کہو گے کہ آپ کو پیار کرے جنہیں پیار کرنا ہے وہ خود آپ کے پاس آئیں گے آپ اپنے ایموشنز کی رسپیکٹ کرنا شروع کر چکے ہو آپ کے پرسن آپ سے بہت زیادہ پرباویت ہو رکھے ہیں انہیں جو چیز ان کے لائف میں نہیں تھی انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انہیں وہ چیز ملے گی وہ پیار کی وہ فیلنگ وہ ایموشنز کی وہ فیلنگ انہوں نے کبھی احساس ہی نہیں کیا تھا جس فیلنگ کا وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ پیار کیا ہوتا ہے پیار میں کیا کیا فیزز ہوتے ہیں پیار میں کس کس طریقے سے ایک انسان کو پیار مل سکتا ہے وہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور یہ ساری چیزیں آپ نے انہیں بتائی ہے آپ سے انہوں نے پیار کو فیل کرنا سیکھا ہے پیار کو پایا ہے ان کی لائف میں آپ ایک بہت بڑا میزر ٹرننگ پوائنٹ تھے جس کے بعد ان کی لائف بدل گئی ہے اب دیکھئے لائف میں اپسن ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں پر جو ہماری لائف میں سب سے خوبصورت پوائنٹس ہوتے ہیں جو ٹرنٹس ہوتے ہیں لائف کے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں تو آپ ایسے انسان ہوں ان کی لائف میں جن کے بارے میں وہ اپنے پوری عمر نہیں بھول سکتے چاہے آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کرو نہ کرو کچھ بھی چلے وہ آپ کی لائف کے فیزز ہے سیچویشن سے انوائیمنٹ ہے ڈیسیجن سے ان ساری چیزوں سے کافی فرق پڑتا ہے آپ دونوں کے لائف میں آپ دونوں کے پیار پر پر جو ان کی اندر کی بھاونہ ہے آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے کیونکہ انہوں نے آپ سے ہی جانا ہے کی پیار کیا ہوتا ہے سینچویلیٹی کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے آپ سے جانی ہے آپ ان کے لائف میں ان کے پیشنٹ انرجی ہو آپ ان کے لائف میں ان کی سیڈکٹیو انرجی ہو آپ ان کے لائف میں وہ فائر ہو جس کے بینا وہ بہت دھیمے ہو جاتے ہیں مند ہو جاتے ہیں لو ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے آپ ان کا وہ اتصا ہو لائف کا جنہیں وہ بینا یاد کیے وغیر ایک دن کا ایک پل بھی نہیں بیتا سکتے ہیں تو آپ ان کے لائف میں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کو ہرٹ کریں آپ کا پیار ان کے لئے اتنا امپورٹنٹ تھا آپ ان کے لئے اتنا امپورٹنٹ تھے کہ وہ کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے ان سے یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں کیسے ہوئیں وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے پر وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا اندر سے موٹیف کبھی نہیں تھا آپ کو ہرٹ کرنے کا آپ سے جھوٹ کہنے کا آپ کو دھوکے میں رکھنے کا پر وہ اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور تھے انہیں آپ سے اتنا زیادہ پیار تھا اتنا زیادہ موہ تھا کہ وہ آپ کو سچ بتا نہیں سکتے تھے انہیں لگتا تھا کہ جیسے ہی آپ سچ کو جانو گے آپ انہیں چھوڑ دو گے وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتے وہ ان کے لائف میں جتنی بھی باقی انرجیز ہے باقی آئیڈنٹیٹیز ہے پرسن سے وہ ان سب لوگوں کے ساتھ انہیں وقت بیتانا اور یہ پل بیتانا ان کی ویکنس ہو سکتی ہے کوئی پر آپ ان کی سٹریندھ ہو وہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتے باقی پرسن کے ساتھ وہ دل لگی کرتے ہیں پر آپ کے ساتھ انہوں نے پیار کیا ہے اسی لئے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے آپ کو دکھ دے یا آپ کا دل دکھائے پر ان سے چیزیں ایسی ہو گئی اس طریقے سے ان کی لائف میں ہو گئی انہیں پتہ نہیں چلا انہیں اپنے خود کے کیریکٹر کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ان کا کیریکٹر اتنا ویک ہے کہ ان سے اس طریقے کی بھول اس طریقے کی گلتیاں ہو جائیں گے وہ آپ سے انہوں نے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ تو آپ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ کبھی کسی طریقے کا دکھ دینے کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ وجہ رہی ہے آپ سے چیزیں چھپانے کی کیونکہ جب ان سے بھول ہوئی تھی گلتی ہوئی تھی وہ ان کا دھوکہ تھا ان کی ایک ویکنس تھی کمزوری تھی جس سے ان سے بھول ہو گئی کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ وہ انوالف ہو گئے پر وہ آپ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ آپ کو دکھی نہیں کر سکتے تھے پر اب وہ چیزیں جب آ گئی ہے تو وہ صرف یہی پراتنا کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا زیادہ لوڈ خود پہ نہ لو خود کو اتنا ہرٹ اتنا اتنا نہ سوچو ان چیزوں کے بارے میں اور خود پر اتنا پریشر مت لو آپ خوش رہو آپ ان چیزوں کو جتنا لائٹ لے لے سکتے اتنا لائٹ لے لو کیونکہ وہ صرف آپ سے معافے مانگ سکتے ہیں وہ کی ہوئی چیزیں پھر سے سالف نہیں کر سکتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ جب وہ خود کسی سے پیار جب انہوں نے جب پہلی بار کسی سے پیار کیا تھا تو وہ کیا فیل کرتے تھے کتنا انوسنٹ فیل کرتے تھے اندر سے وہ خود کتنے انوسنٹ تھے وہی چیز وہ آپ میں دیکھتے ہیں ان کا ایک دل ہے جو کہتا ہے کہ آپ سے خوبصورت پرسن آپ سے زیادہ رومنٹک پرسن آپ سے زیادہ دیوائن سول انہوں نے کبھی کہیں کسی کو نہیں دیکھی ہے انہیں آپ کو دیکھ کر خود کی یاد آتی ہے جو سب سے پہلے وہ خود تھے اب تو ان کی لائف میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ پہلے سے وزڈم فل ہو گئے ہیں میچور ہو گئے ہیں کافی جو ان کی انوسنس سے انہوں نے وہ پیچھے چھوڑ دی ہے پر آپ کو دیکھ کے انہیں یہی لگتا ہے کہ آپ اتنے ہی انوسنٹ ہو آپ اتنے ہی پیارے ہو آپ اتنے ہی بیوٹیفل ہو اور ان کا دل کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سارے خوشیاں سارے سکھ آپ کے لئے لا کے دے دے آپ کو لا کے دے دے آپ ان کے لائف کے وہ ایک وہ پل ہو جس میں انہوں نے بے شمار خوشیاں فیل کی ہے اس پل کو وہ آج بھی یاد کر کے جی سکتے ہیں جس پل میں انہوں نے آپ کو پایا تھا اس پل میں وہ بہت خوش تھے ان کی لائف میں سب سے بڑی جیت سب سے بڑی خوشی انہیں ملی تھی جس کے بعد اس پل میں انہیں لگا تھا کہ اب انہیں لائف میں کچھ بھی نہیں چاہیے وہیں ان کی لائف میں کنفیوشن چل رہی ہے وہ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ کی خوبصورتی سے آپ کی جو دیوائن اور پیور سول ہے اس سے آپ کے پیار سے آپ کے ہونے سے انہیں اتنا پیار ہے وہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں اپنے کریئر کو اپنے فیننس کو اپنے فیوچر کو لے کر وہ آگے کیا کریں گے کیا وہ آپ کو سکھ سے رکھ پائیں گے کیا وہ آپ کے لائف ہے کیا آپ دونوں ان کی اس کریئر کے ساتھ اس ریلیشنشپ کو آگے بڑھا پاؤ گے انہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے چیزے اور یہ کنفیوشن انہیں آپ سے دور کر رکھی ہے یہ کنفیوشن ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں کے بیچ میں دوریاں آئیں ہیں جب وہ یہ کنفیوشن ہٹے گی جب یہ چیزیں سولف ہوگی تب وہ آپ کے پاس لوٹ کر ضرور آئیں گے تب وہ آپ کے ساتھ ایک بار ریونین کرنا ضرور چاہیں گے انہیں ابھی کلیریٹی نہیں ہے انہیں ابھی پتہ نہیں ہے انہیں کیا سٹیپ لینا چاہیے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے اس چیز کے لئے وہ شور ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں گے ان کے دل میں ضرور رہیں گے وہ ہر پل ہر ہر جگہ وہ آپ کو یاد کریں گے آپ ان کے لئے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو آپ ان کی لائف کے اتنے اتنا ان کے لائف میں اتنا زیادہ کنٹرول رکھتے ہو آپ بہت امپورٹنٹ ہو ان کے لائف میں اسی لئے وہ آپ کو کبھی بھول نہیں پائیں گے پر ان کی لائف میں ابھی کنفیوزن چل رہے ہیں انہیں کلیریٹی کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کا پورا خیال رکھو چیزوں کو سمجھو جو پریشانی ہیں اس چیز کو سمجھو تو تھیرے تھیرے کر کے چیزیں لائٹ ہو جائیں گے اوور تنگ نہیں کرو گے اس پہ ایک ہی بات کو بار بار نہیں سوچو گے تو چیزیں ہلکی ہو جائے گی اور پھر آپ دونوں ایک دوسری سے بات کر پاؤ گے ہر ایک چیز کے بار میں ہر ایک انسیجنٹ کے بار میں سوری بولنا یا اس چیز پہ ڈسکشن کرنا ہی ہمیشہ سولیوشن نہیں ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ آپ دونوں اگر ایک دوسرے کو سپیس دوگے تو اپنا چیزیں لائٹ ہو جائیں گے اور وہ پھر آپ سے آرام سے بات کر پائیں گے وہ آپ کو چھوڑ کر یا آپ سے دور زیادہ دن رہ بھی نہیں سکتے وہ کہیں نہیں جائیں گے وہ آپ کے ہیں اور وہ صرف آپ کے ہی رہیں گے پوری عمر کے لئے وہ کہیں نہیں جائیں گے وہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائیں گے بس وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تبیت خراب کرو انہیں آپ کے فکر رہتی ہے اور وہ خود لوٹ کر آپ کے پاس واپس آئیں گے بات کرنے کے لئے Thank you so much Chai Shri Ganesh